السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قارین و سامین مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی عنوان ہے ستائیسوی شب میں ہونے والی بدعات اکثر مساجد میں ستائیسوی رات کو باقیدہ احتمام سے لاؤڈ سپیکر پر حمدیہ اور ناطیہ اشار پڑے جاتے ہیں اور چیخ چیخ کر دعائیں مانگی جاتی ہیں سو ایسا کرنا خالص بے دینی ہے اور مسجد میں چیخ و پکار کرنا حرام ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کوئی خاص عبادت تعلیم نہیں فرمائی اور نہ ہی چیخ چیخ کر دعاؤں کی تلقیم کی بلکہ روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں گا لیکن جب حضرت باہر تشریف لائے تو دو صحابی آپس میں کچھ جگڑا کر رہے تھے اور اسی میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کے آوازیں اونچی ہونے کی وجہ سے اس رات کی تعیون اٹھا لی بس آخری تاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی بخاری شریف جلد امبر ایک اس رات میں مسجدوں میں جمع ہونے اور باقیدہ تقریر وغیرہ کرنے کرانے کی کوئی اصل نہیں ہے یہ سب بدعات میں سے ہے کہ مساجد میں میلے لگانا رو رو کر اجتماعی دعا کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے دور میں شب قدر میں جاگنے کا یہ طریقہ کسی نے نقل نہیں کیا جزاک اللہ خیر آسلم جزا